السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کی فرمائش پر یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں ان اس ان اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ پاس اور ساتھ کا استعمال کہاں کرتے ہیں میرے پاس یا میرے ساتھ تو آپ نے سوال کیا اس لئے جواب دینا ضروری تھا میرے لئے یہ ویڈیو اسی مقصد سے پیش کی جا رہی ہے کہ آپ کو آپ پس جواب مل جائے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں واحد اور جمع کی واحد اور جمع تو آپ جانتے ہی ہیں واحد ایک کو کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں اگر کسی سے ہم بات کر رہے ہوں اگر وہ واحد ہو یعنی اگر ہم کسی ایک انسان سے بات کر رہے ہوں یا ایک انسان کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو وہاں پر اس یا اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے اس کے پاس پانچ تھیلے ہیں یہاں اس کہیں یا اس کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے جس کے پاس پانچ تھیلے ہیں اور وہی جمع میں یہی اس ان ہو جاتا ہے ان کے پاس پانچ تھیلے ہیں یعنی جمع ہو بہت سارے آدمی رہیں گے ان کے بارے میں بات کرنی ہو تو وہاں پر ان کے پاس کہیں گے ان کے پاس پانچ تھیلے ہیں اگر ایک آدمی رہے گا تو وہاں کہیں گے اس کے پاس یعنی اس کا استعمال کریں گے ایک کے لیے اور جمع ہوگا اس کے لیے استعمال کریں گے ان لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قابل احترام ہوتے ہیں جیسے ماں باپ اور بھی جو بڑے لوگ ہیں ان کے لئے جمع کا سیغہ ہی استعمال ہوتا ہے جیسے والد کے لئے ان کا استعمال کریں گے حالانکہ وہ واحد ہیں لیکن ان کا ہی یہاں جمع کا سیغہ ہی استعمال ہوگا یہ احتراماً استعمال ہوگا یعنی عزت کے لئے استعمال ہوگا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ جمع ہے جمع بلکل نہیں ہے یہ صرف عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس قریب کے اشارے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے جس کو انگریزی میں دس کہتے ہیں اور قریب کا اشارہ کیسے ہوتا ہے جیسے اس کے پاس ایک قلم ہے تو اس کے پاس ظاہر سی بات ہے ہم کہیں کہیں اشارہ کر رہے ہیں تو قریب میں اشارہ کر رہے ہیں قریب کے کسی آدمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ہمارا تو یہاں پر اس کا استعمال کریں گے اور وہ ایک ہی ہونا چاہیے ایک ہی انسان ہونا چاہیے یعنی واحد ہو یا ایک ہی کوئی شعہ ہو اس کے لیے اس کا استعمال ہوگا اور قریب میں ہی کوئی ہو اگر وہ جمع میں ہو جائے تو وہاں پر ان کا استعمال کریں گے کہ ان کے پاس پانچ کتابیں ہیں لیکن یہاں بھی اشارہ ہے ان اور اس دونوں اشارہ کیلئے ہی استعمال ہوتے ہیں اسی طرح اس کے بارے ہم بات کریں تو اس بھی اشارے کے لیے ہے لیکن دور کے اشارے کے لیے ہے اس کے پاس دیکھیں اس کے پاس یعنی اس قریب میں ہے اور اس کے پاس تو یہاں پر اس دور میں ہے لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ اس کا استعمال واحد کے لیے ہوگا ایک کے لیے ہوگا اسی طرح اگر دور کے اشارے کے لیے اور جمع کی بات ہو رہی ہو بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہو یا بہت ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پر ان کا استعمال کریں گے ان کے پاس انگریزی میں نے یہاں بتا دیا ہے اس کے لیے دیس اس کے لیے دیٹ اور یہی دیس کا دیس پلورل ہے دیٹ کا دوز پلورل ہے اور پھر میں بتا دوں کہ ان یا ان یہ جمع کے لیے استعمال تو ہوتا ہی ہے لیکن احترامن بھی استعمال ہوتا ہے اگر والد کے پاس دو قلم ہے تو کہیں گے کہ ان کے پاس قلم ہے اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے پاس اور ساتھ کا استعمال پاس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے ساتھ کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے تو پاس کے بارے میں سب سے پہلے جانیں گے کہ پاس کیا ہے تو پاس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو میرے پاس ہو اور اس پر میرا قبضہ ہو جان لے میرا قبضہ ہو لیکن وہ چیز جو میرے پاس ہے وہ میرے ساتھ ادھوزر نہیں جاتی ہے دیکھیں میں عام زبان میں بول رہا ہوں دہاتی زبان میں بول رہا ہوں کہ پاس کا مطلب ہے جیسے میرے پاس قلم ہے اب اس قلم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں لے جائیں تو یہ قلم میرے ساتھ چلا جائے یہ قلم جا نہیں سکتا ہے قلم میرے پاس رہ سکتا ہے میرے پاس کتابیں ہیں میرے پاس سائیکل ہے اس کو ہم خود لے جائیں گے تب ہی یہ کہیں جائے گا یہ قلم خود ہی کہیں جائے گا اب یہاں دیکھنا ساتھ جو چیز ساتھ میں ہوگی وہ پاس میں بھی ہوگی جان لے جو چیز ساتھ میں ہے وہ پاس میں ہے لیکن جو پاس میں ہے وہ ساتھ میں نہیں ہے میرے پاس قلم ہے میرے ساتھ قلم ہے دیکھ رہا ہے یہاں پر کہنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے اور وہیں میں کہوں کہ میری ماں میرے ساتھ ہے تو یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ آگے بھی چل سکتی ہے یعنی وہ بھی متحرک ہے ہم بھی متحرک ہے وہ بھی active ہے ہم بھی ایکٹیو ہیں ساتھ کا استعمال خاص طور سے انسانوں کے لئے ہوتا ہے میرے ساتھ میرا دوست ہے میرے ساتھ میری کتابیں ہیں یہ نہیں ہوتا ہے میرے پاس میری کتابیں ہیں لیکن میرے ساتھ میرا دوست ہے تو میرے ساتھ میرا دوست ہے یا میرے پاس میرا دوست ہے یہ دونوں استعمال ہوگا لیکن پاس کا جو استعمال ہوگا کہ میرے پاس قلم ہے یا میرے ساتھ قلم ہے تو یہ صحیح نہیں ہے حالانکہ لوگ استعمال کرنے کو استعمال کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے میرے پاس قلم ہے کیونکہ قلم ہے اس پر میرا قبضہ ہے قلم کو ہم جہاں پر رکھ دیں گے وہ قلم وہیں پر رہے گا کونپی وہیں پر رہے گی لیکن کہیں کہیں کہ میرے ساتھ کتہ ہے تو وہ کتہ اس جگہ نہیں رہے گا جہاں وہ پہلے تھا وہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کبھی دور بھی ہو سکتا ہے کبھی پاس بھی ہو سکتا ہے تو جو چیز ایکٹیو ہوتی ہے اس میں ساتھ کا استعمال کرتے ہیں اور جو چیز جہاں پر رکھ دیں وہیں پر رکھ جائے تو اس کے ساتھ پاس کا استعمال کرتے ہیں امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ